حکومت کے لیے کیا سینکڑوں نشستوں پر زمنی الیکشن کروانا ممکن ہے سجاد میر صاحب الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ صرف پنجاب اور کیپی میں دوبارہ انتخاب پر کم از کم ساڑھے بائیس عرب کا خرچہ ہے لیکن معاشی طور پر تو یہ ممکن نہیں اور میرا خیال میں ہے کہ ایمرجنسی سوٹ کے کوئی سوٹیال کا اگر نفاظ کیا گیا یہ مطلب نہیں کہ ایمرجنسی لگائی گئی یعنی کوئی ایسے اقدامات کیے گئے جن کو کوئی عدالتیں بھی انڈورس کریں اور ملک ایکسپٹ بھی کریں وہ ملک کی معاشی صورتحال کے تحت الیکشن کا اس وقت فوری طور پر مرپا ہونا ہو سکتا ہے دیکھئے جو اخراجات آتی ہیں الیکشن میں وہ ذاک تھوڑے ہیں امران نے ایک بائی الیکشن میں چھ سیٹوں پر الیکشن لڑ لیا اب وہ چھ سیٹوں زائر ہیں اس کا کھیل کا کھیل ہو گیا اب وہ یہ کھیل جہاں بھی اگر کھیلنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں مفاقی حکومت کے لئے الیکشن کرانے کی بات نہیں ہوگی بلکہ یہ الیکشن کمیشن کے لئے بات ہوگی کہ اتنے فنڈ اسے کیسے مجسر آئے مجھے نہیں لگتا کہ کسی سسٹم کے تحت ان کو آسانی کے ساتھ فنڈ دیئے جا سکتے ہوں گے جو اس وقت کی صورتحال ہے اس وقت اب دو تاریخ کا انتظار ہے جب کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنے جو فورن کرنسی کے بانڈز ہیں ان کو پیہ کر دیں گے جو پانچ کو کرنے تھے ہم تین دن پہلے کر دیں گے پیسے آ رہے ہیں دو پہ پیسے آ رہے ہیں ہم اس سے موقع سے پہلے پیہ کر دیں گے یہ سنگ پہلے بینٹرین کس کے پیسے آ رہے ہیں جو ساری صورتحال ہے اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ نہ عمران کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے نہ وفاقی حکومت کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے نقصان دونوں کے جو بھی ہو رہے ہوں گے اصل نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے پاکستان جس صورتحال سے دوچار ہے صرف معاشی نہیں ہے ہماری سلامتی کا مسئلہ بھی ہے ہماری سلامتی کا مسئلہ یہ ہے کہ ٹیررزم پھر سر اٹھا رہی ہے اور وہ خاص طور پر خیبر پکونخواہ میں یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جو آدمی اب آئے گا اس کو ہم شریعت کے حصولوں کے مطابق ہیں جو بھی کہا جا رہا تھا اور اس نے کہا کہ ہم نے ٹھیک اعلان کی ہے ہم سزائیم دیں گے اور اس پر عمل کریں گے یہ ٹیررزم نہ گینے آپ اسے جیسے آپ سمجھ لیں کہ اسلامی شریعت ناپس کرنے والی لوگ آ گئے ہیں وہ لیکن اس کا نتیجہ یہی ہے کہ خیبر پکونخواہ میں ٹیررزم پھر سر اٹھا رہی ہے پیسے ان کے پاس جیسے کبھی کہا گیا پینشن دینے کے لیے نہیں ہیں ترخواہوں کے بھی پیسے ہیں کے لیے ہیں کیا صورتحال پیدا ہو گئی ہے ملک کے اندر اور ملک کی سلامتی کے بارے میں انڈیان جو کچھ کہہ رہے ہیں اور جو کچھ نئے آرمی چیف کے آنے کی وجہ سے ان پر ایک طرح کی مردری چھائی ہے ایک دن کے لیے تو تل بلا رہے تھے تڑپ رہے تھے یہ کیا ہو گیا ہے اسے ہاپ قرار دے رہے تھے میں اس پر کمنٹ نہیں کرنا چاہتا چینج آف کمانڈ ہے کل ہو رہی ہے اس کے رتائج ہمارے ہاں کیا آتے ہیں ہماری اسٹیپنشمنٹ کس طرح بیہر کرتی ہے لیکنی طور پر ہم سیاست سے دور رہنا چاہیں گے اور رہیں گے لیکن لیکنی طور پر ملک کی سلامتی کے لیے انہیں بہت سی باتیں سوچنا بھی پڑے گی اور ان کی باتیں سوچی ہوئی باتیں آگے ٹرانسپر بھی ہوتی ہیں ان کی طرف سے نہیں رغمان وفاقی حکومت اس کو دیکھ کر کچھ کام کرنا چاہے گی تو یہ صورتحال تو ویسی کی ویسی نازک ہے لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ امران ابھی یہ گلو اسیمبریہ نہیں چھوڑیں گے کیونکہ اسی کے سارے سیاست کر رہے ہیں اسی کے سارے وہ پنٹی پہنچی ہے اور اسی کے سہارا تھا کہ انہوں نے وہیں اپنا اقترام کرنا چاہا اور اسلام آباد کا رکمی اختیار کیا اور یہ بھی جاتی جاتے کہہ گے کہ میری ٹانکو بڑی دکت کے ساتھ میں آیا ہوں تین مہینے لگ جائیں گے اسے بلکل ٹھیک ہونے میں اور تین مہینے کا وقت تو انہوں نے مانگا ہے آگے رکھے کے ہوگا